بریف ایک چینل کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آج تک آپ نے بہت ساری پہلیاں سنی ہوں گی اور تھوڑا سا غور کرنے پر اس کا جواب بھی مل جاتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ایسی پہلیاں پوچھوں گا جس سے آپ اپنے مائنڈ کی پرنسیسنگ ابیلیٹی کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ کتنا تیز ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہر پہلی کے بعد آپ کو پندرہ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا اگر آپ کو زیادہ وقت درکار ہو تو آپ ویڈیو کو فاز بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ریڈل نمبر ون فرض کریں آپ کے پاس ایک پانی کی بوتل ایک دودھ کی بوتل اور ایک شیشے کا جار ہے آپ نے پانی اور دودھ کو اس جار میں اس طرح ڈالنا ہے کہ یہ دونوں آپس میں مکس نہ ہو سکیں تاکہ جب چاہے ان کو علاق کیا جا سکے اور آپ کو یاد رہے کہ یہاں آپ کوئی ڈیوائیڈر اسمال نہیں کر سکتے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کو جار میں ڈال کر اسے فریز گر لینا ہے اور بعد میں اس کے اوپر دودھ ڈال دینا ہے اور اس طرح آپ کسی بھی قسم کا ڈیوائیڈری اسمال کیے بغیر پانی اور دودھ کو ایک جار میں علاقہ علاقہ رکھ سکتے ہیں اور بعد میں ان دونوں کو علاقہ بھی کر سکتے ہیں ریڈل نمبر ون دوستو فرض کریں ایک جادوگر ہے جس کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ دس منٹ تک پانی میں زندہ رہ سکتا ہے وہ بھی بینا سانس لیے ایک دفعہ جون اسے چیلنج کرتا ہے کہ یہ بارہ منٹ تک پانی کے نیچے زندہ رہ سکتا ہے جادوگر نے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور اسے جیتنے پر پانچ لاکہ چیک دینے کا کہا چنانچہ یہ کنٹریکٹ سائن کر لیا گیا جون اپنی شرط پر پورا اترا اور یہ شرط جیت گیا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جون یہ شرط کیسے جیتا حالانکہ اسے کوئی ٹریک بھی نہیں آتی دراصل جون نے چیٹنگ کی تھی اس نے پانی سے برے گلاس کو بارہ منٹ تک اپنے سر کے اوپر رکھا اور شرط جیت گیا چنانچہ اسے پانچ لاکہ نام میں دے دیا گیا ریڈیل نمبر تھری فرض کریں ایک اندھ آدمی ہے جو کہ کئی سالوں سے محنت کر رہا ہے کہ وہ اپنی بنائی حاصل کر سکے یہ اس کی سب سے بڑی ہوئش ہے کہ وہ اپنی بنائی حاصل کر سکے کچھ سالوں بعد ڈاکٹر نے اسے ہوئی شبری دی کہ یہ آپریشن کے ذریعے اپنی بنائی حاصل کر سکتا ہے چنانچہ آپریشن کامیاب رہا اور ڈاکٹر نے اسے اسی دن ہی ڈسچارج کر دیا اور کچھ گھنٹو بعد آنکھوں سے پٹی اتارنے کی اجازت بھی دے دی اس آدمی نے گھر جانے کے لیے ڈرین پکڑی اور رستے میں ہی پٹی کھول دی آپریشن کامیاب تھا اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک تھیں لیکن اس آدمی نے پٹی کھولتے ہی ہودکشی گر لی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے ہودکشی کیوں کی کیونکہ جب اس نے پٹی کھولی تو ٹرین ایک اندھیری سرنگ سے گزر رہی تھی وہ آدمی سمجھا کہ اس کی نظر واپس نہیں آئی تو اس نے ہودکشی کر لی ریڈل نمبر فور فرض کریں آپ کا دوست آپ سے مدد مانگتا ہے آپ کو پانچ سو روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسی چیز لا کے دو جسے میں کھا بھی سکوں پی بھی سکوں اور اپنی گائے کو بھی کھلا سکوں اور اسے مزید زمین میں اگا سکوں دوستو آپ نے پانچ سو میں صرف اسے ایک چیز حرید کے دینی ہے جسے وہ کھا بھی سکے پی بھی سکے اپنی گائے کو بھی کھلا سکے اور اسے مزید زمین میں اگا بھی سکے تو دوستو آپ اسے ایسا کیا حرید کے دیں گے آپ مارکٹ سے اسے تربوز لا کے دے سکتے ہیں کیونکہ تربوز کو کھایا بھی جا سکتا ہے اس کا راست پیا بھی جا سکتا ہے اور اس کو گائے کو بھی کھلایا جا سکتا ہے اور اس کے بیج کو زمین میں اگا بھی سکتے ہیں دوستو اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو آدمی ایک لکڑی کے تحتے پر کھڑے ہیں جو کہ کھائی کے بالکل کنارے پر موجود ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں گن ہے جو کہ دوسرے کو مارنا چاہتا ہے پہلا آدمی مار گیا تو دوسرا آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے دونوں آدمی بچ سکیں اصل میں یہ پہلی بہت ہی مختلف ہے ہر انسان کا جواب اس پہلی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے دوستو آپ کے ذہن میں کیا جواب ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور یہ بھی بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ